اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مزیمی ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں جس میں ہم بنائیں گے ماربل کے اس کو ہم ویڈاوٹ اون تیار کریں گے اور ہم اس کے اندر کوئی بیٹر یا کوئی بھی مشینری یوز نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ کو نوٹیفکیشن آئے تو آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تو چلیں ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم لے لیں گے چار انڈے چار انڈوں کو ہم توڑ لیں گے ایک باؤر میں یہاں پہ میں نے چار انڈے توڑ لی ہیں اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے ایک کپ چینی یہاں پہ میں نارمل گھر میں جو ہم یوز کرتے ہیں چینی میں وہی یوز کر رہی ہوں آپ کیسٹر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسی شگر کو پاورر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو اگر ایسے ہی یوز کریں گے تو مکس کرنے میں دہار ٹائم لگے گا تو یہ میں نے ایک کپ چینی مہیر کر کے اس میں ڈال دیا یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تقریباً اس کو دس منٹ کے لیے مکس کیا تھا اگر آپ کو تھوڑی جلدی ہے تو آپ چینی کا پاورر بھی بنا سکتے ہیں یہ اس فارم میں آگیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو کترے ونیلہ ایسنس کے ونیلہ ایسنس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے ہلکا سا ہلا لیں گے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے دو کپ میدہ میں نے سیم اسی کپ سے مہیر کیا ہے دو کپ میدہ ڈالیں گے اور یہ جو گن ڈال گیا اس کو تھوڑا اگنور کر دیں اور اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر مطلب بار بار کے نہیں ڈالیں گے ایسے ہلکے ہلکے سے 2 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو چھان لیں گے اس کے اندر چھاننے کے بعد اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ مکس کرنے میں تھوڑا مشکل ہوگی تو ہم اس کے اندر ساتھ ساتھ فور ٹو فائف ٹیبل سپون ملک اٹ کریں گے تاکہ ہمارا مکسچر اچھی طرح مکس ہو جائے یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں مکسچر کی اس سے زیادہ پتلا اگر مکسچر ہوگا تو ماربل کیک کی جو چاکلیٹ اور ونیلا کی لیئرنگ ہوتی ہیں وہ اچھی طرح نہیں آئیں گی یہاں پہ مکسچر تیار ہے اب ہم سب سے پہلے تو اپنی کڑھائی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں آپ کسی پتیلے میں کسی بھی آپ ککر میں بھی بیک کر سکتے ہیں سیم میں تھرچے پر ہم اوپر ویٹ نہیں لگائیں گے دام سے تھوڑی سی تیز آگ رکھ کے میں نے اس کا لیٹ بند کر دیا اور اس کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا یہاں پہ میں نے مکسچر کو ٹو بولز میں ایکوالی ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک میں اب ہم کوکو پاودر ایڈ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماربل کیک میں ڈبل لیڈنگ ہوتی ہے ایک ونیلا اور چاکلیٹ کا مکسچر تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکو پاودر اگر آپ کو لگے کہ مکسچر تھوڑا زیادہ ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کے اندر بھی وان ٹو ٹیبل سپون ملک ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک سلیکون کا مولڈ آپ کسی بھی مولڈ میں بنا سکتے ہیں یہاں تاکہ آپ کے گھر میں جو برف چمانے والا کولا ہوتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں پہلے بھی ویڈیو بنا سکی ہوں اگر آپ میرے چینل کو وزیٹ کریں گے تو آپ کو وہ میڈیو آسانی سے مل جائے گی یہاں پہ آپ ہم نے مکسچر ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم ونیلا کی لیئر ڈالیں گے اور اس کے بعد چاکلیٹ کی اور اسی طرح ہم اس سارے مکسچر کو ہتم کر لیں گے ایک ایک لیئر بناتے ہوئے مطلب پہلے ونیلا بھی چاکلیٹ اب یہاں پہ میں نے سارے مکسچر ایٹ کر دیا ہے اب ہم کوئی بھی سپون لے لیں گے یا کوئی بھی نائف لے لیں گے اس کی بیک سے ہم اس کو ایسے مکس کر لیں گے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اب ہماری کڑھائی رکھے ہوئے بھی 5-7 منٹس ہو گئے ہیں اور وہ پری ہیٹ بھی ہو گئیا تو اب ہم اس کو کڑھائی میں رکھ دیں گے اور اوپر سے لیڈ بند کر دیں گے یہ چھوٹا ایسا ہول آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے 30 منٹس کے بعد کیک کی لک اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اوون میں بھی ایک چھوٹا سا تیار کیا تھا یہ میں نے صرف اس لئے تیار کیا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اوون میں اور کڑھائی میں یا مطلب جس کے پاس اوون اویلیبل نہیں ہوتا وہ چولے پہ بھی آسانی سے بنا سکتا ہے اور اوون میں بھی سیم ریزلٹ آتا ہے اور کڑھائی میں بھی یہاں پہ آپ کڑھائی والا بھی تیار ہو گئے تقریباً اس کو 50 منٹس لگے تھے اور اب یہ بالکل تیار ہے میں اس کو گرم گرم نکال رہی ہوں آپ تھوڑا تھنڈا کر لیجئے گا نکالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اچھی طرح آپ تھوڑا ٹھنڈا کر لیجئے گا مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کٹ لیا تھا اور اسی چکر میں تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا تھا اس کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا مویسٹ ہے لازمی ٹرائے کرنا اگر ٹرائے کریں گے تو مجھے انسٹاگرام پر لازمی پچھر دکھانا میں اینڈ پر انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی آٹ کٹ دوں گی اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ